بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد اعظم کی حاضر دماغی ایک عجیب واقعہ قائد اعظم محمد علی جناہ جب لندن یونیورسٹری میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پرفیسر پیٹرز اس سے شدید نفرت کرتے تھے ایک دن پرفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہے تھے تو قائد اعظم محمد علی جناہ بھی اپنی ٹریل لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے پرفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے قائد اعظم محمد علی جناہ کو کہا کہ آپ کو نہیں پتا ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتے قائد اعظم محمد علی جناہ نے پر اتمنان لہجے میں جواب دیا آپ پریشان نہ ہو قائد اعظم محمد علی جناہ کے اس جواب پر پرفیسر کو بہت دوسرا آیا اور اس نے انتقام کا فیصلہ کر لیا اگلے ہی دن پرفیسر نے قائد اعظم محمد علی جناہ سے سوال کیا کہ اگر تم کو راستے میں دو بینگ ملیں اور ایک میں دولت ہو اور دوسرے میں دنائی ہو تو تم کسی اس کو اٹھاؤ گے قائد اعظم نے محمد علی جناہ نے بغیر کسی ہیچ کے چاہت کے جواب دیا دولت قائد اعظم محمد علی جناہ کے اس جواب پر پرفیسر نے تنزیہ مسکرہت کے ساتھ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دنائی والے بیک کو اٹھاتا قائد اعظم محمد علی جناہ نے جواب دیا ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کے پاس جس چیز کی کمی ہونا اس کو اسی چیز کی طلب ہوتی ہے اب دیکھیں اگر آپ لوگوں کے پاس دولت ہے تو آپ دولت نہیں آپ تو دنائی چاہیں گے ایک انسان کے پاس دنائی ہے تو اس کے پاس دولت نہیں انہوں نے تو دولت مانگی اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیس اس کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکر کرنا مت بھولئے گا جزاکاللہ